چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی خوبصورت کاروبار ہو لیکن پہلے ہی دن سے بڑے پیمانے پہ شروع کرنے والے حضرات آج تک کامیاب نہیں ہو پائے تو دوستو ٹھیک اسی طرح ہی میں آپ کو ایک سیجیشن دینے آیا ہوں ہم کل کو آپ کے سامنے کرپٹو کرنسی میں کون سی کرنسی بھائی کرنی ہے کون سی سیل کرنی ہے کس میں آپ کے لیے دل فریبی یعنی کہ آپ کے ہارٹ کو دل کو ٹچ کرنے والے پوائنس کون سے ہیں کس میں زیادہ منافع ہے ہم اس کی طرف چلیں اور پھر ہم واپس کبھی بھی ان موضوعات پہ لوڈ کرنا آئیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری اور بات بتانا جاتا ہوں یہ ہماری ویڈیو کل کی ویڈیو سے ہی جڑی ہے اور یہ اس کا پارٹ دو ہی ہے تو دوستو اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کن پیسوں سے بائی کرنی ہے یہ بہت ہی ضروری اور اہم موضوع ہے کیونکہ کل کو جب ہم آگے کی طرف نکل پڑیں گے تو شاید یہ باتیں میں آپ کو نہ بتا سکوں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ایک مرتبہ غور سے دیکھ لیں اور یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس سے پہلے کہ میں آج کا اہم موضوع شروع کروں کہ کرپٹو کرنسی کو ہم نے کون سے پیسوں سے بائی کرنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس آب ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر لیجے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجے گا تاکہ مستقبل قریب میں آپ کو ہر کرپٹو سے جڑی اور کاروبار سے جڑی کوئی بھی نیوز ہو وہ آپ کو ملتی رہے بینا کسی سرچ کے جلدی سے بینا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار انتہائی کم اماؤنٹ سے شروع کریں یعنی کہ کسی بھی کاروبار کی دل فریبی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ کوئی بھی سستی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ اسے زیادہ حریدنے کی تمنہ کر بیٹھتے ہیں چاہے وہ گولڈ ہو چاہے وہ کرنسی ہو جیسے کہ ڈالر کا پاکستان میں اکثر اوقات جب دو یا چار پہ نیچے آنا تو لوگ ہمیشہ لالچ میں آ کر اسے مارکٹ سے اٹھا لیتے ہیں اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ وہ مزید دو یا چار پہ نیچے چلا جائے رک جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اسی طرح ہی کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں اگر آپ کل کو میرے بتائے ہوئے رستے کے مطابق کوئی پوائنٹ بائے کرتے ہیں اور آپ اس میں خود مند مانی کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو تو میں یہ کرتا نہیں چاہوں گا کہ ہمارے معزز ناظرین کسی لالچ میں آ کر نقصان اٹھائیں کون سے پیسوں سے آپ کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے ان پیسوں سے کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنا ہے جو ہنڈر پرسنٹ آپ کے اپنے ہیں جیسے کہ مان لیں کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ سیونگ پڑی ہے تو آپ نے اس میں سے صرف دس ہزار روپے نکالنے ہیں تاکہ آپ اس کام کو گراس روٹ سے سیکھ سکیں جب آپ سیکھ جائیں گے تب بھی میں آپ کو سیجیشن دوں گا کہ آپ نے بیس سے تیس ہزار سے زیادہ کام نہیں کرنا تیس ہزار پینتیس ہزار دو سو ڈالر بن جاتا ہے اور سیکھنے کے لیے دو سو ڈالر بہت ہوتے ہیں عام زندگی میں ہم کوئی بھی کاروبار دس سے بیس لاکہ کرتے ہیں اس سے نکلتے نکلتے ہم چھ سات لاکہ عام سے گوا چکے ہوتے ہیں اس میں تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں ہم فیزیکلی اپنی آنکھوں سے انگول ہوتے ہیں مان لے کہ وہ شوب بھی آپ اگر بناتے ہیں تو اس کا ڈسپلی بھی آپ اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اس میں یو پی ایس لگانا ایسی لگانا ڈیکوریشن کرنا وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوتی ہے اس لیے آپ کو تکلیف کم ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ جب ڈیجیٹل کرنسی میں جس کی وضاحت میں کل کی ویڈیو میں اولیڈی دے چکا ہوں کہ جب آپ کرپٹو کرنسی میں ان ہوتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کتن آپ نے اپنے گھر کے اپنی فیملی کے اپنے اپنے بہن بھائیوں کے کسی کے بھی دوست کے بھی ضرورت کے پیسوں سے آپ نے کرپٹو کرنسی کا کبھی کاروبار نہیں کرنا یہ میں آپ کو میری طرف سے ایک ڈسکلیمر بھی ہے جو میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس کاروبار میں دوستو اتنا فائدہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ جب سے دنیا بنی ہے کہ کسی بھی کاروبار میں اتنا فائدہ تھا لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ میں کتن یہ نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ہمیشہ اس کی اچھی شکل دکھاؤں میں اس کو آپ کے مائنس پوائنٹ بھی دکھاؤں گا دنیا کے ہر کاروبار میں مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کا کاروبار ہو تو اس میں ہارڈ ویر اڑ جاتے ہیں سوٹ فیر کا کاروبار ہو تو سوٹ فیر اڑ جاتے ہیں موبائل کا کاروبار ہو تو موبائل برباد ہو جاتے ہیں لیکن کیا یہ سارے کاروبار کرنے والے سارے ہی رو رہے ہیں سارے ہی برباد ہو چکے ہیں ایسا کتن نہیں ہے اللہ تعالی رزق خلال دینے والی جگہ سے ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا نقصان بھی دیتا ہے تاکہ آپ کی برداش چیک ہوتی رہے اس کے گھر تو دوستو میں آپ کو سجیشن دینا چاہوں گا کہ کتن اپنے ضرورت کے پیسوں میں سے مطلب بجری کے بل میں سے کوئی آپ کی ایسی امانٹ جو آپ نے پی کرنی ہے کمیٹی کے پیسے موسٹلی ایسا ہوتا بھی ہے کوئی کسی کی بھی امانت آپ کے پاس پڑی ہے آپ کے والد کی آپ کی سسٹر کی آپ کے بائیوں کی دوستوں کی آپ نے ایسے نوٹوں سے ایسے پیسوں سے ایسی سیونگ سے کاروبار نہیں کرنا آپ نے لاکھر پر اگر آپ کا ذاتی پڑھا ہے اس میں سے دس ہزار کا کاروبار کریں تو آپ کو پوزیٹیو ویفز آئیں گی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کو مثلا آپ نے کوئی کوئی کوئن بائی کیا ہے فائیو ڈالر کا تو اچانک سے ایک ڈالر کا ہو گیا ہے تو آپ کو تکلیف آئی گی آپ پریشان ہو جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے کاروبار کریں اپنے پیسوں کا خریدہ ہوا آپ کا کوئن اگر لیٹس پوز ڈاؤن چلا جاتا ہے گر جاتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی موسٹلی ستتر پرسنٹ اس کی ایوریج آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اس میں سیونٹی سیونٹ پرسنٹ پروفٹ نکالا ہے یعنی کہ آپ کا خریدہ ہوا پانچ پانچ روپے کا کوئی بھی کوئن اگر وہ کل کو دس ڈالر کا ہو جاتا ہے تو آپ آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا کہ آپ نے دس کی پانچ کی دس کر لی اور دس کی تیس کی ہو گئی یہ ایک عام سی وقت ہے کرپٹو کرنسی میں یہ بہت چھوٹے پروفٹ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لوگوں نے اس میں سے بہت کم آیا پوری دنیا کم آ رہی یا پورا یورپ کم آ رہا ہے پاکستان کم آ رہا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ آوائنس کام ہونے کی وجہ سے اب اس کی کوئی ایسی خاصی اتا پتا آپ اپنے ادگر نہیں ملے گا تو دوستو میرا جو موضوع تھا کہ آپ نے کن پیسوں سے کاروبار کرنا ہے میں نے آپ کو بار ہا اس ویڈیو میں بار بار اس لئے بتایا کہ آپ کتن اپنے آپ کو مکروس مت کیجئے گا اپنے پیسوں میں سے کیجئے گا کم پیسوں میں سے کیجئے گا اور پھر دیکھئے گا کہ آپ اس کام سے کتنا کماتے ہیں کیونکہ جب پیسہ اپنا ہو تو آپ پر رشانت بھی نہیں ہوتے آپ پینک بھی نہیں ہوتے پھر آپ پینک ہو اگر مثلا آپ نے کسی سے پیسے لیں آپ نے بجلی کے پیسے آپ نے کرپٹو میں کوئن بائی کر لیں کہ جی میں پانچ تاریخ کو میں کوئن بائی کرتا ہوں اور پندرہ کو میں نے بل دینا ہے دس دن میں میں پیسے نکال لوں گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط خیمی ہوگی آپ نے کتن ایسا کام نہیں کرنا ان پیسوں سے کام کریں جو پیسے آپ کے اپنے ہیں ذاتی ہیں آپ نے کسی کو اس کا حساب کتاب نہیں دینا بلکل آپ کی اپنی رقم ہے ایون کہ آپ نے اپنے فادر کو بھی اس کا حساب نہیں دینا تو لیٹس پوز اگر آپ اپنے فادر سے لے لیتے ہیں تو پھر وہ گفٹ ہی ہو اور اس کا آپ نے زیادہ غم نہیں لینا اور اس میں آپ کو ایک ہی شرط میں ترقی مل سکتی ہے کہ اگر آپ پینک نہ ہو اگر آپ پینک ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کا نقصان اٹھائیں گے تو دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ میں جتنا ہو سکتا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم اگلی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم نے کون سے کوئن بائے کرنے کرنے ہیں کون سے کوئن کس وقت بائے کرنے ہیں اور کب سیل کرنے ہیں اور کب ہمیں اس کا فائدہ دکھائی دی رہا ہو تو ہم نے اس کا فائدہ فوراں سے گرائب کر لینا ہے اپنے حق کے لیے تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے یا ہم کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ آنے حالے وقتوں میں مستقل قریب میں کرپٹو کرنسی جو جڑ جڑ میں پاکستان کی بیٹھ دی جا رہی ہے اس میں آپ کو انگول ہونے میں میں آپ کا سادس ہوں اب وہ سا خیال رکھیے گا جاتا ہوں اللہ حافظ